نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے چینل پر آپ دیکھ رہی ہیں نیکس نین سپریچول تو ابھی حالی میں ورش دو ہزار اکیس کا پرثم چندر گرہن سمپن ہوا یہ چندر گرہن اپنے آپ میں بہت ہی وشیش تھا حالانکہ یہ بھارت کے کچھ ہی بھاگوں میں نظر آیا وشیش روپ سے بنگول میں نظر آیا دوہزار اکیس کے پرثم چندر گرہن سپر بلڈ مون کو دیکھنے کے پشاعت دس جون کو پرثم سوری گرہن دیکھنے کے لیے اب سب تیار ہو رہی ہیں چندر گرہن کی بانتی ہی سوری گرہن بھی تھوڑی درلب گھٹنا ہونے جا رہی ہے یہ رنگ ایکلپس یا رنگ آف فائر کے درلب نظارے کو چنہت کرنے والا ہے یہ تب ہوتا ہے جب سوری ایوم چندرواں پرتوی کے بلکل سامنے ہوتے ہیں کیونکہ چندرماں سوری کو پون روپ سے ڈھکتا نہیں ہے اس لیے یہ سوری کے چاروں طرف ایک ویلے جیسی رنگ بنا دیتا ہے اب جانیے کہ کہاں کہاں نظر آنے والا ہے یہ سوری گرہن تو اس ورش سوری گرہن گرین لینڈ اتر پوروی کینیڈا اتری دروب تتھا روسی فاسٹ ایسٹ کے کچھ بھاگوں میں نظر آنے والا ہے جبکہ یورپ اتری امریکہ ایشیا انٹارٹیکہ اور انٹلانٹک علاقوں میں آنشت سوری گرہن ہونے والا ہے بھارت میں اروناچر پردیش تتھا لدہ کے کچھ بھاگوں کو چھوڑ کر سوری گرہن دو ہزار اکیس نظر نہیں آنے والا ہے اب جانیے کہ کب نظر آنے والا ہے سوری گرہن سوری گرہن کنیڈا اتری اور انٹیا تتھا سپیریئر جھیل کے اتر کی طرف سوری ادے کے سمیں آرم ہو جائے گا جبکہ پورو گرہن دس جون کو پرانت پانچ بچ کر پچاس منٹ ای ڈی ٹی سے آرم ہونے والا ہے کنیڈائی دورلب گھٹنا رنگ آف فائر دیکھ سکتے ہیں یہ تین منٹ پچاس سیکنڈ کی ٹائم پیرڈ میں نظر آنے والا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری خاص جانکاری امید کرتے ہیں آپ کو یہ جانکاری اچھے لگی ہوگی ایسی تمام جانکاری کے لیے ہم سے جڑے رہیے گا فیلال کے دیجئے اجازت نمشکار